بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بلکل بزار جیسا دربوس کا شربت بنانا سکھائیں گے جیسا کہ میں آپ کو ہر دفعہ یہی بات بولتی ہوں کہ جو فروٹ ہم جس موسم میں استعمال کرتے ہیں اس فروٹ میں اسی موسم میں لگنے والی بیماریوں کے حلاف قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں جو بھی فروٹ جس سیزن میں ہو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ ضرور استعمال کریں جاہے جوس کی صورت میں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بول فل بھر کر تربوس کا لیا ہے بیچ نکال لیے ہیں ایک لیمو کا جوس ہے اور چینی پانچ کھانے کے چمچ استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ہم کالا نمک استعمال کریں گے تو سب سے پہلے تربوس کو ہم جوسر جگ میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک فل جگ ہے تربوس کا میرے پاس اب ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جوس ایک بڑا لیمو لے کر اس کا میں نے جوس نکال لیا تھا اور اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے آپ نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا کیونکہ جو تربوس ہوتا ہے اس میں 99% پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اب جو جوس ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے چاہے تو آپ بری کپڑے سے چھان لیجئے یا پھر آپ چھنی میں چھان لیجئے چھنی نہیں ہے تو آپ جو آٹا چھاننے کے لیے چھنی استعمال کرتے ہیں آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جوس کو دوبارہ ہم جوسر جگ میں ڈال لیں گے پانچ کھانے کے چمچ چینی ڈال دیں گے آدھا چائے کے چمچ ہم اس میں کالا نمک ڈال دیں گے دوبارہ ہم اس کو بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے ابھی میں نے آئس کیوب نہیں ڈال لے کیونکہ آئس کیوب اگر میں پہلے ہی چینی کے ساتھ ڈال دیتی تو چینی کو حل ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا اب میں نے آئس کیوب ڈال دیے ہیں تو زبردست قسم کا ہمارا تربوز کا شربت بلکل بزار جیسا بن کر ریڈی ہو چکا ہے سرونگ گلاس میں ہم اس کو ابھی ڈالیں گے سرف کرنے کے لیے اور بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اوپر وارٹر میلن کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کٹ کر کے میں لگا دوں گی اور بہت ہی مزے کا گاڑا گاڑا سا تھنڈا تھنڈا تربوز کا شربت بلکل ریڈی ہے آپ ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور تربوز کے موسم میں اس کو لاس می اپنے روٹین میں شامل کریں ویڈیو پسند آنے پر میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہش رہیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ